ملک میں عام انتخابات کا اعلان تیز ہو گیا سیاسی رابطوں کا رجحان سابق صدر عاصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان اہم رابطہ ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق سابق صدر نے لیگی خائدین کو وطن رابطی پر مبارک بات دی دونوں رہنماؤں نے معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر مفتگو کی سابق صدر عاصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان جلد ملاقات کا بھی امکان اگر وہ مومنٹم جارے رہے تھا تو آج پتہ نہیں چھت ساؤتھ کوریا کوئی پیچھے چھلے گی تو بہت آگے چلے گی ہوتے ہیں لیکن اپسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی یہاں پر اپنی گریادی سابق وزیراعظم نواز شریف نے سنبھال لیا سیاسی میدان پاکستان کو جلد ایشین ٹائگر بنانے کا اعلان الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایت دوسری جانے مانل ٹاؤن میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پارٹین رہنماؤں کی تجویز پر دواز شریف کا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ اساگڈار، رانہ سناؤلہ اور خاجہ ساد رفیق سمیت سینئر رہنماؤں کو ٹاسک سونپ دیا گیا پی ٹی آئے سمیت ہر سیاسی جماعت کو اس سیاسی باتشیت میں شامل رکھا جائے گا سابق وزیراعظم شہباز شریف کا کنوینر ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فون اکراب تھا ایمکیو ایم وقت کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے مدعو کر لیا ایمکیو ایم کا تین رکنی وقت نواز شریف سے ملاقات کرے گا خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور مصطفیٰ قمال سمیت اہم رہنماؤں شامل ہوں گے پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیراعظم لاہور سے تو نہیں اعلان ہو چکا ہے تو ہمارا یہ بائی الیکشنز فیبری کے الیکشنز کے لیے صرف ایک ٹریلر تھا فیبری آٹھ کا الیکشن ہے وہ تیر کی جیت کا دن ہوگا آئندہ وزیراعظم لاہور سے نہیں ہوگا چیمین پیپلز پارٹی نے پیشگوئی کر دی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سندھ کا زمنی بلگیاتی الیکشنز صرف ٹریلر آٹھ فروری تیر کی جیت کا دن ہوگا دھانگلی کا الزام غلط ثابت ہو گیا کراچی سے کشمیر تک عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں مخالفی نکٹھے ہو کر بھی نہیں ہرا سکتے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہے ہیں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے پھر سے ملک کو ترقی خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے نواز شریف نے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں مریم آرنگزیب کا سیاسی مخالفی ان کو مشورہ کہتی ہیں رونے کی بجائے فیلڈ میں آ کر الیکشن کی تیاری کریں مسلم لیگ نون نے تحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا نواز شریف کی خیادت میں ملک ایک بار پھر خوشحالی کا دور آئے گا مہنگائی ختم ہوگی کسان کو سستی بجلی اور خات فراہم کریں گے آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کت کت آ رہی ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے شرجیل میمن کی نام لیے بغیر مقالفین پر تلقید رہنما پیپلز پارٹی کہتے ہیں زمنی بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا اب کوئی الزام نہیں لگا سکتا آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی پی ٹی آئی کا بیانیاں نفرت کو فروغ دینا تھا خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹرلیگنس بیسٹ آپریشن تین دہشتگرد جہنم واصل تین زخمی ہو گئے بہادری سے لڑتے ہوئے لیٹیننٹ کرنل سمیت چار جوان وطن عزیز پر قربان آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پرعظم ہے نگران وزیراعظم، وزیراعلا پنجاب موسیل نخوی، عاصف زرداری اور بلاول بھٹو کا جمالوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار لفتلن کرنل حسن حیدر سمیت شہدہ کی نماز جرازہ پشاور میں ادا کر دی گئی کور کمانڈر پشاور سمیت آلہ اسکری حکام اور اہم شخصیات کی شرکت شہدہ کو آبائی علاقوں میں فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا غزہ میں اسرائیلی بمباری، سب سے بڑے طبی مرکز حل شفا اسپتال کا سولر سسٹم تباہ غزہ کے تینتیس میں سے سولہ اسپتال اسرائیلی بمباری کے باعث بند ہو چکے باقی اسپتالوں میں اندھن کی قلت کے باعث طبی امو چلانا مشکل ہو گیا 24 گھنٹوں میں اسرائیلی تیاروں نے چار سو ساٹھ سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا نئے حملوں میں تین سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اکتیس روز میں فلسطینی شہدہ کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی چار ہزار اکسو چار بچے اور دو ہزار چھے سو اکتالیس خواتین بھی شامل امریکی وزیر خارجہ انڈنی بلنکٹن کا ترکیہ کا دورہ انکرہ میں سرد استقبال ہوای انڈے پر کسی اعلیٰ ترک سفارتگار نے استقبال نہ کیا ترک سرد سے ملاقات بھی نہ ہو سکی امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے خلاف ترک شہری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کی شہر آدانہ میں امریکی فوجی اڈنے میں داخل ہونے کی کوشش حفاظتی بار توڑ دی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شلیں ورلڈ کپ کا ایک اور مقابلہ بنگلہ دیش نے سری لنکا کو تین وقتوں سے شکست دے دی دہلی کے عروم جھٹلی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے دوستو اسیرنس کا حدف بیالیسویں عمر میں سات وقتوں کے نقصان پر حاصل کیا بنگلہ دیش کی جانب سے نجمال حسن شانتو دووے جبکہ کپتان شاکیب الحسن بیاسیرنس بنا کر نمائے رہے اور اسلام آباد کی نجی انیورسٹی میں پرانی اور نایاب گاڑیوں کا میلہ کار شو میں سینکڑوں گاڑیوں کی نمائش خوبصورت اور چمچماتی گاڑیوں کے میلے میں طلبہ کی خصوصی دلچسپی